بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدت پلوش نظر دالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ 13 دسمبر جلسے کا نہیں فیصلے کا دن ہے لاہور سے جاری کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا منارے پاکستان پر حق اور سچ پر کھڑے لوگوں نے قرارداد منظور کی تھی انہوں نے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اس منارے پاکستان کے مقام پر حق اور سچ پر کھڑے ہو کر آپ انشاءاللہ ایک نئی تاریخ رکم کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز سے ملاقات کیلئے لاہور میں ان کی رہائش کا جاتی عمرہ پہنچ گئے بلاول بھٹو ملاقات میں مریم نواز سے نواز شریف کی والدہ بیگم شمیب اختر کی وفات پر اظہار تازیت کریں گے ذرائع کے مطابق دونوں رہنما 13 دسمبر کے جلسے اور سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے وزیر ہاؤسنگ پنجاب میاں محمود الرشید کا کہنا ہے کہ اہل لاہور سنجید کی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 13 دسمبر کو جلسے کا بائیکارٹ کریں گے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میاں محمود الرشید کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی صورت کے حق باوجود جلسہ کرنا اہل لاہور کو موت کے موں میں دکیلنے کے متراتف ہے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم جماعتوں میں تضاد لاہور جلسے کے بعد کھل کر سامنے آ جائے گا جلد ہی پی ڈی ایم کی دال جوتوں میں بٹے گی کمیشنر کراچی افتخار شلوانی نے شہر کی کسیر المنزلہ امارتوں کو خوبصورت بنانے کا حکم دے دیا ہے کمیشنر کراچی کے مطابق شہر عقائد کی بیشتر امارتیں بس صورتی میں اضافہ کرتی ہیں انہیں دیکھنے سے انسانی ذہن پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اہم شارعوں پر کسیر المنزلہ امارتوں پر رنگ و روغن کیا جائے یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مسیح نیوز اور اپگیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ کو visit pk97newstv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے پاس سب تک کیلئے دیتے ہیں سیرد دوست کو ایزاست اللہ حافظ